السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ٹی سارڈر سنین فورٹالیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر انہجامہ سینٹر بارابن کے اتفردش ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویور ہیں انہوں نے بہت مرتبہ ریکویسٹ کی ہے ایکچلی ہماری جو ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں تو اکثر وہ جان جائے کرتے ہیں کہ ہاں اس بیماری میں عام طور پر اسیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ان کو نائٹ فال کی شگایت زیادہ ہے تو نائٹ فال تو ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو نسخہ ہے ٹرپل ون ایک سو گیارہ وہ اس میں کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے یہی کمنٹ کیا کہ نائٹ فال ہے تو ہمیں ایک سو گیارہ استعمال کرنا ہے ساتھ میں ہماری اور سیچویشن ہے جو کنڈیشن ہے جو سمٹمز ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اور بہت ریکویسٹ ہی انہوں نے کئی مرتبہ ان کا کمنٹ آیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی کی ریکویسٹ پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو ڈیزیز ہے نائٹ فال کا عام طور پر جو نائٹ فال کی شکایت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو سمٹمز آپ کی باڈی میں آتے ہیں اور کن کن کارانوں اس کے پیچھے کے جو سبب ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو انہوں نے سمٹمز بتائے ہیں اس کا جو اصول علاج ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن آپ کو ہو جائے اگر آپ کو نائٹ فال کی شکایت بہت زیادہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ نائٹ فال ہے ان کو ایسی ڈیٹی ہے کانسٹیپیشن ہے پیٹ سہی سے صاف نہیں ہوتا ہے کمزوری ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور سیمن بھی بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے جنرل ویٹنس بہت زیادہ ہے جسم پورا جو ہے ان کا بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں یہ ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے تو انہوں نے بھی کمنٹ میں یہی ساری سمٹمز بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے جیسے کہ بتایا کہ لائن آف ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ایسی چیزیں ایسے اصول علاج کہ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو اس طرح کے پیشن کو بہت آسانی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ تو اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کے جو ہے ہم نے جو آپ لوگوں کو بتایا ہوئے ہیں کوزز کے بارے میں تو اس میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہم نے بتائی ہیں نمبر ایک ان لوگوں کا ڈائیجیشن اچھا نہیں ہوتا ہے ڈائیجیشن کے خراب ہونے کی وجہ سے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ان کے اندر نائٹ فال کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو یہ دوسری بات ان کا پیلوک فلور مسلس جو ہوتے ہیں وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں ان کے جو نیچے کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں نمبر تین ان کا جو سیمن جو ہوتا ہے وہ بہت وارٹری ہو جاتا ہے ان کی اوور آل جو ہیلت ہوتی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی پریشانیاں ان کے اندر دیکھنے کو پائے جاتی ہیں عام طور پر اس طرح کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں نائٹ فال کے ساتھ ساتھ میں جریان اور دھات کا جو شکایت ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ کومن ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ جریان کے مرض میں بھی عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آگئی اس کا جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے جو اصول علاج ہے وہ کیا ہے دیکھئے اصل ہمارا جو اصول علاج ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی لائن ہوتی ہے اصل سبب کا ازالہ تو اصل سبب اس میں دو تین چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئیں کہ ہاں جو نائٹ فال کا یہ جو پیشنٹ ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ یہ چیزیں اصل سبب ہیں تو اصل سبب میں سب سے پہلے ایسے ڈیٹی فیلیچلینس کانسٹیپیشن قبض کی شکایت اس کو آپ کو صحیح درست کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے یہ سبب ان کا ریزولف ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سال سال میں ہم میڈیسن بھی آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو کیسے آپ اس کو ریزولف کر سکتے ہیں دیکھئے اگر ڈیجیشن صحیح نہیں ہو رہا ہے کانسٹیپیشن ہے فیلیچلینس ہے بھوک کی کمی ہے تو ایسی ساری سیچویشن میں تھوڑا ڈیجیشن پر آپ کو کام کرنے کی ضرور پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 141 141 نمبر بہت ایفیکٹیو ہے آپ بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور آلیڈی پیشن کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بہت سارے فیرنفیٹ اس سے ہمیں دیکھنے کو پائے جاتے ہیں جو ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 141 آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فیلیچلینس کا ایشو ہے خرص الکلی کا استعمال کر لیجئے ٹیبلیٹ لیو گیس ہمارے ہاں آئیرویٹ کی آویلیپل ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں کونسٹیپیشن ہے خرص ملین اس طرح کی جو ملینات ہیں ہمارے ہاں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ایک بات تو ہو گئی ہے دوسری بات پیلوک فلور مسلس اگر آپ کے ویک اور کمزور ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے بہت مرتبہ یہ پیلوک فلور مسلس کا جو کونسٹ ہے اس کو ہم ہمارے ہاں آسابی ویکنس کے کونسٹ کے تھرو ہم اس کو اکثر ہم دیکھتے ہیں اور آسابی کمزوری کو ریزولف کرنے کے لیے جو ہمارا نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 اس سے زیادہ افیکٹیو نسخہ آج تک کوئی اویلبل نہیں ہے مارکٹ میں رحمدللہ اس سے اچھا نسخہ نہیں دیکھا ہم نے آج تک کوئی اگر ملے گا تو ضرور ہم آپ کو بتائیں گے ابھی فی الحال ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 جو ہے بہت افیکٹیو ہے آسابی کمزوری کو ریزولف کرنے کے لیے تو یہ بہت سارے پیشنٹ کو ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ یہ جو مٹھی ہوتی نا یہ بند نہیں کر پاتے ہیں مٹھیاں اتنی طاقت نہیں رہتی ہیں کہ ہاں ان کو ٹائٹ کر پائیں ان کو روک پائیں بند کر پائیں اتنی طاقت نہیں رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کی ریزولف ہونے لگتی ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 سے ہی تو اس کا استعمال کریے آپ پیلوک فلور مسلس بھی کمزوری بہت زیادہ اگر ہو گئی ہے تو ملٹی وائٹامین کے کیپسول جو ہیں آئیر ویڈ کے وینٹاکس کیپسول بہت افیکٹیو ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عام طور پر جو میں نے بتایا کہ سیمن ان کا وارٹری ہو جاتا ہے ہائیڈرو اسپرمیا کا ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 129 اس کے لیے اس کو ریزولف کرنے کے لیے یہ ہو گیا سیمن کو ظاہر سے بات ہے اگر وارٹری ہے تو اس کو گاڑے کرنے کی ترقیب کرنی پڑے گی آپ کو عام طور پر ایسے پیشنٹ میں جریان کا مرض بھی ہو جاتا ہے میں نے بتایا تھا نا بھی آپ کو اسپرمٹوریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 144 آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 106 کا استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 116 کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیمن کو گاڑا کرنے کے لیے اگر آپ ڈائیپیٹک ہیں تو سیمن گولڈ پلس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر 130 استعمال کر سکتے ہیں 129 استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی جو میڈیسنز ہیں یہ سارے کی ساری اس میں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ لائن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس ڈیزیز کو ریزولف کر سکتے ہیں اور نائٹ فال کو ریزولف کرنے کے لیے ساتھ میں ہمارا ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 111 جو 111 اس کا ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ یہ ساری بیماریاں جو ہیں آپ کا نائٹ فال بھی ٹھیک ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں جو اس کے ایسوسییٹڈ سنٹمز ہیں وہ بھی آپ کے ریزولف ہو جائیں یہ اس کا اصول علاج ہے یہ طریقہ علاج ہے اس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے بہت سارے پیشنٹ کو ہم سے یہ شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نائٹ فال کے لیے میڈیسن بتاتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز آپ کو فائدہ ہوگا صرف ایک سو گیا رکھانے سے کیونکہ آپ نائٹ فال کو روکنے کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ اپنا کام کرے گی لیکن آپ کو وہ جو ہو کیوں رہا ہے وہ سارے جو سبب ہیں وہ تو ریزولف نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کے آسابی کمزوری بھی ریزولف ہوگی نہ ہی آپ کا جو سیمن ہے وہ گاڑا ہوگا نہ ہی آپ کے اندر دھات کے شکایت ہے وہ ریزولف ہوگی نہ ہی آپ کی کمزوری ریزولف ہوگی تو ان سب چیزوں پہ بھی تو کام کرنا پڑتا ہے تو ملٹیپل ڈرکز جب ہم رکھتے ہیں آپ کو اور ان کی جو ہے پوری مہینی کی ڈوز ہوتی ہے تو تھوڑی سی ایک تیمت تو اس کی بنی جاتی ہے بٹ پھر بھی میڈیسن بہت زیادہ کوسلی ہم نہیں دینا چاہتے اپنے پیشن کو کوسلی میڈیسن تو ہوتی نہیں ہماری ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ میڈیسن بتاتے ہیں آپ کتنے کتنے روپے کے ہوتی ہیں 450 روپے کا ہے پورے مہینی ڈوز 111 روپے کتنا سستہ 141 جو ہم نے بتایا پورے مہینی کی ڈوز سپ 3,5 روپے کا ہے کتنا سستہ ہے لیکن اس میں جو آئر ویگ کی جو میڈیسن ہم ایڈ کرتے ہیں کچھ سمٹمز کے لیے وہ تھوڑی سی کاؤس لے ہوتے ہیں جیسے آپ کو ریزول کرنا ہے تو مہینی کپسول روپے کی ایک سٹریپ ہے یہ بھی دیکھا جائے تو مہنگی نہیں ہے چونکہ مہینے کی ڈوز چاہیے نا آپ کو ایک مہینے کی ڈوز پر لینی ہے صبح شام ایک کپسول کھانا ہے تو پورے مہینے کی ڈوز لیں گے تو ایک قیمت اس کی بن جاتی اس طریقے سے میڈیسن جو ہے تھوڑی سی پورا ٹریٹمنٹ جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹوپیک پر تب